قربانی کے ایسا جذبہ ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے اور یہ جذبہ خصوصیت کے ساتھ دیکھنے میں نظر آتا ہے جب عید العزہ قریب ہوتی ہے جسے دوسرے لفظوں میں عید قربان کہا جاتا ہے اور اس عید قربان کا خاص اعتمام دنیا بھر کے مسلمان جہاں کہیں آباد ہیں وہاں کرتے ہیں لیکن جو پردیس میں ہیں جیسے آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ یہاں پر عید قربان کا خاص اعتمام اس انداز میں ہوتا ہے کہ وہ ادارے جو سچائی کے ساتھ وہ ادارے جو بہت محبت اور خلوص کے ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کو جمع کر کر ان سے ان کی امداد اکھٹا کر کر اپنے ملک پاکستان کے نادار غریب اور مفلسوں میں تقسیم کرتے ہیں اسی سلسلے کیا ایک پرگرام شوکت خانم میموریل کینسر ہسپٹل کی جانب سے ایلٹیٹیوٹ 1148 ریسٹورنٹ میں سنڈے جون 12 ساڑھے بارہ بجے اعتمام کیا گیا اس پرگرام کی خاص بات یہ تھی کہ شوکت خانم میموریل ہسپٹل کی چیئر پرسن ڈائریکٹرز ڈاکٹر آئیلا ڈاکٹر یاسمین ڈاکٹر امرین نے ایک خاص محفل ولنگوم کی خوبصورت وادیوں کی درمیان ایلٹیٹیوٹ 1148 ریسٹورنٹ کے بہت خوشگوار محول میں کیا مہمان پسوسی وقار یونس جو کے ایک اسٹار ہیں پاکستانی کرکٹ کے ان کی موجودگی کی وجہ سے اور عظمہ گلانی پاکستانی ڈراما آرٹسٹ جو کے کوئنگ سمجھی جاتی ہیں پاکستانی ڈراما کے ان کی ساتھ بہت خوبصورت محفل کا اتمام ہوا بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی اور نہ صرف ولنگوم بلکہ سڈنی کے مختلف علاقوں سے بھی ایک طویل سفر ٹے کر کر لوگ اس امید کے ساتھ اس محفل میں پیش پیش تھے کہ ہمارے حق حلال کی پیسوں سے یقیناً مدد ہوگی تو نادار اور مفلس ہوگی لوگوں کا یقین شاکت خانم کینسر ہاسپٹل کے اوپر اتنا پکتہ ہے کہ وہاں پر آنے والے غریب بچے عورتیں مرد جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے اپنا علاج کروانے کے لیے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے پورا دن وہاں پر ان کو کھانا فری مہیا کیا جائے گا اگر ہم مدد کر دیں گے اور اس محفل کی خاص بات یہی تھی کہ جو شخص بھی وہاں پر پہنچ رہا تھا اس کے چہرے پر ایک خوشی ایک سکون اور ایک روشنی تھی کہ وہ ایک بہت خوبصورت کامیاب سفر میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے اس کا ہر ایک قدم جو اٹھ رہا ہے وہ پاکستان کی غریب عوام کی خدمت کے لیے اٹھ رہا ہے جس کا صلح تو پروردگار دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا ہم بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں پہچان ٹی وی کی جانب سے شاکت خانم کینسر ہسپلو کی منیجمنٹ اور یہاں پر موجود ان تمام ڈائریکٹرز اور چہر پرسن کو جو وقتاں فوقتاں ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ کی انداد آپ کی پاکستان کی غریب عوام کے کام آ سکتی ہے اور آپ کا یہ عمل یہ کار خیر آپ کی اور آپ کے بچوں کی بخشش کا باعث بن سکتے ہیں اس میں گلانی صاحبہ نے بہت خوبصورت اپنا کلام پیش کیا اپنی گفتگو سے پوری جو کمیونٹی کے لوگ وہاں موجود تھے ان کو محفوظ کیا اور ساتھی ساتھ وقار یونیس بہت سارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے وہاں مستنت کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم ہیں عمران خان کے مصباحی جو آخری وقت تک عمران خان کے اس نیک کام میں اس کا ساتھ دیتے رہیں گے ہم اور آپ بھی مل کر عمران خان کی اس کاوش کو آگے بڑھاتے ہیں اور شاکت خانم کینسر خوش پٹل کے لیے اس سال اپنی قربانی میں سے اتیا نکال کر اپنے ملک کے نادار بچوں کے لیے ضرور ضرور بھیجتے ہیں آپ کی چھوٹی سی امداد آپ کا چھوٹا سا اتیا نہ جانے کتنے بچوں کی زندگی کا چراغ روشن کرے گا آئیے آپ اور ہم مل کر امید کے چراغ روشن کرتے ہیں شیئر کیجئے اور لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیے کہ ہم اور آپ مل کر اپنی ملک اپنی قوم کی مستقبل کی حفاظت کر سکتے ہیں پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد